سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے واجب نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی قرآن میں سیدہ مریم کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی گئی تو اس کونٹیکس میں سیدہ فاطمہ کو کون سی فضیلت حاصل ہوگی وہ بات تو حدیث میں آئی ہے سیدہ مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے اس صاحب سے تو بنی اسرائیل کو کہا گیا بنی اسرائیل سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی اپنے زمانے میں آج کیا فضیلت ہے ان کی آج فضیلت قرآن میں آئی ہے ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا عذاب مسلط اللہ نے کر دی ہے وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل اب تو بنو اسماعیل کو اللہ نے چون لیا ہے بنو اسرائیل سے تو وہ ٹائٹل چھین چکا تین کتابیں آئیں ہزاروں پیغمبر آئے اللہ نے ان کو معذول کر کے نئی امت کھڑی کر دی تحویل کی بلا کر دیا ٹھیک ہو گیا تو سیدہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے میرا یوٹیوب پر ایک کلیپ ہے جنتیوں کا سردار کون ہے سیدنا حسن حسین کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں بھی بتایا ہے مولا علی کے بارے میں بتایا ہے سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی سیدہ ختیجہ کے بارے میں بھی سیدہ مریم کے بارے میں بھی وہ سارا کلیپ میں آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے ایک ایک حدیث کے نمبر بتائیں سورہ علی عمران میں عمران کو خوشخبری دی گئی تھی مریم کی عمران کون ہے ظاہرہ جیب عمران کو خوشخبری دی گئی ہے مریم کی تو مریم کے باپ ہی ہوں گے ان کے باپ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے عمران انہی کی بیٹی ہیں سیدہ مریم تو آل عمران انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے ایک بھائی کو دین کی بات سمجھائی وہ اسے اچھی نہ لگی اب قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا دل دکھایا صدقے جاؤں آئے 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 پھر تے سب تو زیادہ تے دل پھر ابو جیلدہ ہی دکھے آئے ہیں جنہوں بار بار دعوت دیتی گئی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اس پہ کوئی نراز ہوتا ہے نا قیامت کے دل دن اس کے ساتھ مزاج پرسی کرے گا کہ یار تجھے میری میرے سے گالیاں کھانی پڑی ہیں انہوں کی نے پوچھڑایا حتیٰ کہ قرآن پاک میں آیا بڑی سخت آئیت ہے میں کہتا ہوں قرآن پاک میں چند سخت آیات میں سے سورہ جو السجدہ ہے نا پارہ نمبر اکیس کے اندر سورہ السجدہ آیت نمبر بائیس ہے ومن اظلم ممن ذکر بھی آیات ربیہ ثم اعرض عنہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو اسی کہہ رہا دل دکھ دا پہ آدھا اللہ کہہ رہا جو دو تو انہوں سمجھا رہے ہیں نا کہ بھئی اللہ نے بندے سیدھے راستے پر آ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ثم اعرض عنہ اور وہ تمہاری بات نہ سنے اراز کرے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے کہ جن کو یہ نصیحت کی جاری ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور واقعی سے آپ کی بات نہیں سن رہے تو اسی کہہ رہو دل دکھ رہا اللہ فرما رہا ہے اوڑا دل دکھ ہے نا دل کردہ کیاں میں دیکھو ادھا کردہ کیاں ٹھیک ہوگا جی اور دوسری جو آج آیت گزری ہے سورة المومن کی آج کے ہمارے ٹون نائنٹی ون نمبر درس میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں آج پھر کوٹ کر دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے اعوذ باللہ من شیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر آیت نمبر ہے ٹین ان الذین کفروا یناداؤنا لمقت اللہ اکبر من مقتکم قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ناشکری والی روش دنیا میں اختیار کی ہوگی اللہ کا انکار کیا ہوگا اللہ کی بات نہیں سنی ہوگی اللہ کی طرف سے ان کو ندا کی جائے گی لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمْمَقْتِكُمْ آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے نا اس تکلیف کی وجہ سے تم ٹینشن میں ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ بیزاری ہوتی تھی تم سے اِذْ تُدْعَوْنَا الٰیمان فَتَقْفُرُونَ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم روح گردانی کرتے تھے جتنی آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اس عذاب سے اس سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں اللہ کی طرف تمہیں بلائے جاتا تھا تُسی کہا اوہ جی تُسی اپنی کبری جانا ہے میں اپنی کبری جانا ہے یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے تنوے بھی نہیں پتا تنوے کبر بھی لپنی ہے کہ نہیں تُو لوگاں بھی آنا تُو اپنی کبری جانا میں اپنی اوہ جاتا شہرانے موچ ہی جا گئے سیلفی بڑھا دیا کتنے لوگ ہیں شہروں کے موہ میں گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی کتنے ائر کریش میں مر گئے ہیں تو یہ باتیں نہیں کرنے چاہیے درنا چاہیے